السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی مجلس میں ہم رسول اللہ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی سب سے مشکل گھڑی کا تذکرہ کریں گے ان حالات سے ہم سیکھ سکیں گے حق کے لیے سچائی کے لیے کن قربانیوں سے کن قربانیوں کے راستوں سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے دوستو ان حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں سن دس نبوی کو عام الحزن قرار دیا گیا یعنی نبوت مل جانے کے بعد دسویں سال رسول اللہ کے لیے ایک غم کا سال تھا کیونکہ شہب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا دونوں کی وفات کے درمیان تقریباً ایک ہفتے کا فاصلہ تھا بظاہر یہ دونوں رسول اللہ کے ظاہری اور مادی سہارے تھے حضرت خدیجہ کا انتقال ہونا آپ کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا وہ آپ کی صرف اہلیہ نہیں تھی بلکہ پورے معنوں میں آپ کی رفیق تھی ان کی وفات کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ گویا آپ اس دنیا میں اب اکیلے رہ گئے ہیں اور جناب ابو طالب آپ کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے سب سے بڑے حامی اور مددگار اور مکہ میں سب سے بڑے محافظ تھے سرداران مکہ کے بار بار مطالبے کے باوجود ابو طالب نے کبھی اپنے بھتیجے کو بے سہارا نہیں چھوڑا لیکن ان دونوں کی وفات رسول اللہ کے لیے مشکل وقت تھا دوستو عرب کا قبائلی رواد یہ تھا کہ ہر آدمی قبیلے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور ہر قبیلے کا ایک آدمی سردار ہوا کرتا تھا ابو طالب کی وفات کے بعد سوال یہ کھڑا ہوا کہ اب بنو حاشم کا سردار کون ہوگا خاندانی رواج کے تحت یہ حق ابو طالب کے بھائی ابو لحب کے حصے میں آ رہا تھا اور ابو لحب کا بنو حاشم کا سردار بن جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئے مشکلات کا خطرہ تھا جیسے ہی ابو لحب بنو حاشم کا سردار بنا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیل بنو حاشم سے نکال دیا اس طرح اس نے ہمارے نبی کو مکہ میں تنہا کر دیا اب آپ کی حمایت کرنے والا مکہ میں کوئی نہ رہا پہلے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو حضرت خدیجہ آپ کا زخم دھوتی اور آپ کی خدمت کرتی آپ کے چچا ابو طالب آپ کی دلداری کرتے مگر اب نہ دنیا میں خدیجہ رہ گئی تھی اور نہ ابو طالب ان مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ کے کام کو اسی قبیلے کی حمایت کی ضرورت تھی اسی جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم میں عرب کے مختلف قبیلوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ لوگوں مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں اپنا کام جاری رکھ سکوں آپ قبیل بنو عامر کے پاس گئے تو انہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا قبیل بنو محارب کے پاس گئے تو انہوں نے ابو لحب کے ڈر سے حمایت میں لینے سے انکار کر دیا اقاز کے میلے میں قبیل بنو کندہ کے پاس گئے اور اس سے کہا میں تم کو ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں اور یہ بات میں تم سے کہتا ہوں کہ تم جس طرح اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو مگر قبیل کندہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہیں دیا انہی حالات کے بعد رسول اللہ کا ارادہ ہوا کہ وہ تائف جائیں گے تائف والوں کو خدا کا دین پہنچائیں گے اور ان کی حمایت بھی حاصل کر لیں گے عرب کا ایک زرخیز اور خوبصورت علاقہ تائف کا ہے عربی زبان میں تائف دیوار کو کہتے ہیں کیونکہ یہ عرب کا واحد شہر تھا جس کے چاروں طرف دیوار تھی اس لئے اس کا نام تائف رکھا گیا تھا تائف کے ممتاز لوگوں میں عبدالیل مسعود اور حبیب بہت نمائی تھے اور یہ تینوں بھائی تھے رسول اللہ نے سوچا کہ اگر ان لوگوں نے میری بات مان لی تو ساری بستی والے میری بات مان لیں گے آپ سب سے پہلے انہی کے پاس گئے مگر تینوں بھائیوں نے رسول اللہ کی حوصلے کو تھوڑا ایک بھائی نے کہا خدا نے کعبہ کی بیزتی کے لیے تم کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے نعوذ باللہ من ظالم دوسرا بھائی بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور رسول بنانے کے لیے نہیں ملا تھا تیسرے بھائی نے کہا اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو تم سے بات کرنا بھی بے عدبی ہے اگر تم جھوٹے ہو تو تم سے مخاطب ہونا ہماری شان کے خلاف ہے جب رسول اللہ ان تینوں بھائیوں سے مایوس ہو کر طائف سے نکلنے لگے ان لوگوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ لڑکے آپ کو گالیاں دیتے نعوذ باللہ من ظالک وہ آپ پر پتھر برساتے اس وقت آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارسہ تھے وہ پتھروں کی بوچھار کو اپنی چادر پر لیتے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا جسم لہو لہان ہو گیا یہاں تک کہ خون بہ کر آپ کے جوتوں میں بھر گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے کھڑا کر دیتے جب آپ چلنے لگتے تو پھر گالیوں اور پھر پتھروں کی بارش کر دیتے تائف کے سرداروں کو یہ جرت اس لیے ہوئی تھی کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ قبیل بن حاشم نے آپ کو اپنے قبیلے سے نکال دیا ہے جب اسی زخموں سے چور ہو کر شام ہو گئی سورج دوب گیا تو تائف کے لڑکے واپس چلے گئے اس وقت آپ کو انگور کا ایک باغ نظر آیا جو مکہ کے دو بھائیوں عطبہ اور شہبہ کا تھا رسول اللہ نے اس باغ میں پناہ لی اس وقت رسول اللہ کے زبان سے جو دعا کے الفاظ نکلے ہیں ان الفاظ سے اس وقت کی قیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہم ایلیک اشکو ضعف قوتی اے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی وقلت حیلتی اپنی قوت عمل کی کمی وہوانی علی الناس لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے وسی کا شکوا تیری بارگاہ میں کرتا ہوں یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین اے رحم کرنے والے تو کمزوروں کا رب ہے وانت رب بھی اور تو میرا بھی رب ہے الہ من تکلنی تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے الہ بعیدیت جہمونی ایسے بعید کے حوالے جو ترش رئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے امعلا عدو من لکتہو امری کیا کسی دشمن کو تُو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے اِلْنَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا عُبَالِي اگر تُو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا بھی پروہ نہیں ہے وَلَكِنَّكَ آفَيْتُكَ ہی اَوْسَعُ لِي پھر بھی تیری طرف سے آفیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دل کشا ہے اَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَبْتَا میں پنہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ لَهُ الظُّلُمَاتُ جس سے تاریخیاں روشن ہو جاتی ہیں وَسَلُهُ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ اور دنیا آخرت کے کام سمر جاتے ہیں مِنْ اَنْ تَنْزِلْ بِي غَضَبَكَ کہ تُو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَتُكَ اور تُو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی لَكَ الْعُطْبَى حَتَّى تَرْضَى میں تیری خوشندی کا طلبگار رہوں گا یہاں تک کہ تُو راضی ہو جائے میری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے یہ سارا منظر باغوالوں کے سامنے پیش آیا تھا باغوالوں کو آپ کی اس حالت پر رحم آیا انہوں نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا عداس کے ہاتھ میں انگور کے خوشے ایک طباق میں رکھ کر آپ کے پاس بھیجے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اٹھایا اور نوش فرمایا وہ غلام عیسائی تھا اس نے یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اس غلام عداس نے پوچھا یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سکھا ہے آپ نے جواب میں غلام سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے نینوہ کا نام لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی نینوہ کے جہاں اللہ کے مقدس بندے یونس بن متہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے غلام کو اور بھی تاجب ہوا اس نے کہا آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں ہمارے نبی نے جواب دیا وہ میرے بھائی ہیں وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں غلام یہ سن کر آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو چونگنے لگا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف سے واپس آ کر مکہ کے باہر غار حیرہ میں ٹھہرے مکہ میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے آپ کو کسی امان کی ضرورت تھی کسی کی حمایت کی ضرورت تھی آپ نے اخنص ابن شورائق اور سہیل ابن عمر کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی امان میں لے لیں مگر وہ تیار نہیں ہوئے آپ کو مطعم ابن عدی کی یاد آئی جس نے اس سے پہلے کئی بار آپ کی مدد کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں مطعم نے فوراً اس کو قبول کر لیا اور اپنے چھے بیٹوں کو حکم دیا کہ ہتھیار لے کر جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے کر آؤ رسول اللہ جب مکہ میں واپس آئے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا تواف کیا تب مطعم ابن عدی نے مکہ میں اعلان کیا کہ لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے خبردار کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے متعم کی اس حمایت اور امان نے آپ کو موقع دیا کہ آپ دوبارہ مکہ میں رہ کر نبوت کا کام کر سکیں تائف کا یہ تجربہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے زیادہ سخت تجربہ تھا آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اہد سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہاری قوم نے مجھ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے مگر میرے اوپر سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جس دن میں نے اپنے آپ کو تائف کے عبدِ علیل کے بیٹوں کے حوالے کر دیا تھا اس نے مجھ کو نہایت برا جواب دیا وہاں سے میں نہایت غم اور رنج کے ساتھ واپس ہوا جب میں قرن السالب کے مقام پر پہنچا تو مجھ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا اس وقت میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے بادل کے اندر خدا کا فرشتہ جبرائیل ہے حضرت جبرائیل نے وہی سے مجھ کو آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال کو بھیجا ہے آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ میرے سامنے آیا اس نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے میں ملک الجبال ہوں میں پہاڑوں کا ذمہ دار ہوں یہ تمام پہاڑ میرے قبضے میں ہیں آپ جو چاہیں مجھ کو حکم دیں مجھے اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور طائف کے تمام لوگ ان پہاڑوں کے درمیان میں پس کر رہ جائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ان کے جیسے نہیں ہوں گے وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہرائیں گے رسول اللہ نے طائف کا سفر پیدل کیا آپ سخت پریشان تھے کہ مکہ کس طرح واپس جائیں سخت اندیشہ تھا کہ مکہ والوں کو طائف کا یہ قصہ معلوم ہو گیا تو مکہ والے میری مخالفت میں اور جری ہو جائیں گے اسی دوران رات کو یہ واقعہ پیش ہوا کہ آپ نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے کچھ جناد وہاں سے گزرے تو جناد نے قرآن مجید سن کر متاثر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دوستو آج رسول اللہ کی زندگی کا اتنا حصہ سمجھنے کے لئے کافی ہے مگر دوستو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ طائف کا یہ پورا سفر مشکلات اور قربانیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے نبی کو بہترین بدلہ اتا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کی قدر کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ